بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو ایشن فوڈ بلوکس آج ہم بنائیں گے پیپرونی پیزا تو آئیے دیکھتے ہیں پیپرونی پیزا بنانے کے لیے ہمیں کن کن انکلیڈن کی ضرورت ہے اور کیسے بنائے جاتی ہیں سب سے پہلے ہم نے پیپرونی لے لی ہے ساتھ ہم نے پیزا ڈو لے لی ہے پیزا ڈو بنانے کی جو ریسپی ہے وہ آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی ورنہ آپ ہماری جو پیزے کی ویڈیو ہے اس کو بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے پہلے پیزا بنایا تھا آئیے اس کو برانہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پیزا ڈو کو اچھے طریقے سے راؤنڈ شیپ میں کر لیں گے اور یہ جتنی پتہ آپ ڈو کو کر سکتے ہیں اتنا پتہ کیجئے کیونکہ جب یہ بیک ہوگا تو یہ پھولے گا تو اگر موٹی آپ بریڈ رکھیں گے تو وہ بہت زیادہ موٹی ہو جائے گی اس لئے اس کو جتنا پکلا رکھ سکتی ہیں اتنا رکھیں پیزے کو راؤنڈ شیپ میں کرنے کے بعد ہم اون کی ایک ٹرے لے لیں گے اس میں پیکنگ پیپر لگا کے اس کے اوپر ہم اپنی جو پیزا کی ڈو ہے اس کو ہم رکھ دیں گے تاکہ جب ہم اس کو اون میں پکانے کے لیے رکھیں تو یہ ہماری ٹرے میں چپ کے مات اب ہم اس کے اوپر پیزا ساوس ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو اچھے طریقے سے پورے پیزا پر لگا لیں گے پیزا ساوس ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر اپنی پیپر رونی کو بھی لگا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیپر رونی ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس پہ اپنا پیزا چیز وہ لگا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چیز ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم اپنے اوپر میں پکنے کے لیے رکھیں گے اس پہ ہم نے کسی قسم کا کوئی مرچے مگرہ ایڈ نہیں کی لیکن اگر آپ کو سپائسی پیزا پسان دیا تو آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے اس پہ مرچے مگرہ لگا سکتے ہیں پیزا کو ہم نے اوون میں رکھتی ہے اور اس کو ہم اب اچھے طریقے سے پکا لیں گے اور اس کو ہم تب تک پکائیں گے جب تک کہ اوپر سے جو جتنا چیز ہے وہ ملٹ نہیں ہو جاتا اور ہماری جو بریڈ ہے وہ اچھے طریقے سے پک نہیں جاتی اور جو آپ کا اوون ہے اس کو آپ ایکٹیویٹ اس نہ کریں کہ بوٹم اور فرم ٹاپ دونوں سے ہیٹ اس کو ملے تاکہ یہ اوپر اور نیچے دونوں جگہوں سے اچھے طریقے سے پک سکے ماشاءاللہ پیزا ہمارا بے کو تیار ہو گیا اب ہم اس کے اوپر تھوڑی سی اور اور گینو چھڑک لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب ہم اس کو سلائسیز میں کر کے سرف کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارا پیزا کیسے تیار ہوگا اور ماشاءاللہ ہمارا پیزا پیپرونی بہت ہی مزے کا تیار ہوگا ہے اگر آپ لوگوں کو ہماری کی ریسپی پسند آئیے تو اسے اپنے فیملی کے ساتھ اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیے تاکہ نئی سے نئی ویڈیو آپ تک ٹائم پر پہنچ سکے اگلی ریسپی تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا دعاوں میں ہمیں یاد رکھیے گا اللہ حافظ